اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جمسٹون ڈیل چینل اور آج ہم جو آپ کو جس پتھر کے مطلق بتائیں گے وہ اوپل ہے اور جو اس کی حاصل طور پر جو باطنی اور روحانی فوائد ہوتے ہیں عام لوگوں کا یہ کنسپٹ ہے کہ پتھروں کے مطلق جو بھی کوئی پتھر ہو اس کی کوئی فائدے نہیں ہوتے اور نہ اس کا کوئی پہننے کے لیے کوئی ایسا کوئی ضروری چیزیں ہیں کہ یہ اس میں کوئی ایسی چیز ہو کہ جو آپ کے لیے فائدے مان دو تو یہ کنسپٹ ہے دوستو یہ بالکل غلط کنسپٹ ہے پتھروں کے ضرور فوائد ہوتے ہیں باطنی اور روحانی بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد جسمانی بھی ہوتے ہیں جسمانی کے اوپر میں نے کافی زاری ویڈیوز بنائی آپ کو دکھایا تقریبا ہر بیماری کا علاج اس کے اندر ہے اور اس کے ساتھ ہی میں ابھی جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ روحانی اور باطنی فوائد کیا ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر تو دوستو یہ زمانہ قدیم سے سمال ہوتے آ رہے ہیں اور لوگوں نے بہت فخر سے بہت غرور گمانڈ سے یہ استعمال کیے اور اپنی مال و دولت کا حصہ بھی رکھے ہیں جو آئی تک بھی بہت مشہور ہیں اور آئی تک بھی دنیا میں ان کا ایک نام ہے اور اس کے بعد یہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اوپل جو پتھر ہے یہ پتھر کن کن باطنی اور روحانی بیماریوں کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو پہنیں گے تو تو دوستو اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جب آپ اوپل پتھر کو پہنے تو آپ ذہن میں یہ بھی یہ چیز رکھ لیں کہ آپ کا ذہن پازیٹیو تھنکنگ آپ کی پازیٹیو ہونی چاہیے آپ کی سوچ کو مصبت ہونا چاہیے اگر آپ کی سوچ مصبت ہوگی تو اس میں آپ کو بہت زیادہ فوائد ملیں گے ایک تو یہ آپ کے اندر سے ویسے بھی جو نیگیٹیو انرجی ہے اس کو ہارج کرے گا اور پازیٹیو انرجی پرڈیوز کرے گا لیکن جب آپ اپنے ذہن کو بھی تھوڑا سا چینج کریں گے تو یہ کئی گناہ زیادہ پاورفل آپ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے اور اسی طرح سے جس طرح اوپل کو پہننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہاتھ میں انگوٹھی میں پہنیں اور اسی طرح اس کا پینڈنٹ پہنیں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے پہننے کا اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ اس کو پہنتے ہیں تو آپ میں ایک تبدیلی یہ آتی ہے کہ آپ انصاف پسند ہوتے ہیں جہاں کہیں بھی آپ کے اوپر کسی کوئی بات ایسی آئے گی کہ آپ کو انصاف کرنے والا ٹھرائے جائے گا تو آپ اس میں انصاف کے پورے پورے پیرامیٹرز کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کریں گے اور اسی طرح سے دوستو اگر آپ فطری طور پر آپ نیگیٹیو کہلیں کہ منفی سوچ رکھتے ہیں اور پازیٹیو سوچ نہیں ہے آپ کی اور آپ خسد بھی کرتے ہیں لوگوں سے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ اگر پہنتے ہیں تو آپ کا خسد آپ کی جو منفی سوچ ہے اس کو یہ ختم کرتا ہے تو دوستو اس کے ساتھ ہی یہ جب بھی پہنا گیا جنہی مثال کے طور پر اگر آپ اس کو گلے میں پہنیں گے تو آنکھوں کی بیماریوں کے لیے یہ بہت اچھا ہے اور اس کے ساتھ ہی یورپین جو لوگ ہیں ان کا یہ کونسیکٹ ہے کہ اوپل پتھر جو ہے یہ انتہائی پاکیزہ پتھر ہے اس میں مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے اس کو پہننے سے اکل اور دانش کا جو ہے وہ مادہ بڑھتا ہے انسان میں اس چیز کا اضافہ ہوتا ہے تو اسی طرح سے دوستو اس کی جو خصوصیات ہیں جو باطنی طور پہ ہیں جو روحانی طور پہ ہیں یہ بہت زیادہ ہیں اور اگر آپ اس کو پہنتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ یہ مصبت سوچ کا حامل ہو سکتا ہے اور اوپل پتھر خاص طور پہ اجتعال انگیزی طبیعت کو کنٹرول کرتا ہے غصے کی کیفیت کو ختم کرتا ہے اور چینی اور جپانی لوگ جو ہیں اس کے مطالق کہتے ہیں کہ یہ بہت پاکیزگی کا نشان ہے یہ بھی اور اس میں سے امیدیں پوری ہوتی ہیں اور یہ بہت سارے امراض میں یہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہے تو دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ضرور اس کے بارے میں اپنے کمنٹس میں بھی لکھئے جیسا آپ نے اس کو پایا اور ویڈیوز میں جہاں میں نے ہر جگہ پہ بتایا ہے کہ اگر آپ کوئی اپنا ذائچہ فری میں بنانا چاہتے ہوں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر اصلی پتھر کریدنا چاہیں سو فیصد گارنٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ آپ ڈیریکٹلی رابطہ کر سکتے ہیں ڈیسکریپشن میں وارس ایپ کا نمبری بھی دیا گیا ہے تو دوستو اس کے ساتھ ہی مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ